اور خبروں میں آپ بات کریں گے چھتیس گڑھ کے جہاں کے مقمنتری بھوپیش مگھن نے گانجہ تسکری روکنے کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اڑیشا سے گانجے کا آیت ہوتا ہے اور چھتیس گڑھ کے سیما برتے جلے برشتر رائے گڑھ میں پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تسکری کو روکنے کے لیے اڑیشا سرکار اور ادھکاریوں سے بات کی ہے اڑیشا میں گانجے کی عبید کھٹی ہے جب تک اڑیشا میں گانجے کی عبید اتپادن ہوتے رہیں گے عبید پریبارتن ہوتا رہے گا انہوں نے کہا گانجے کو روکنے کے لیے ادھکاریوں کو دشا نردیش دی گئے ہیں ہمارا پردیش ہے وہ گانجے کے ایریا پڑتا ہے اڑیشا سے گانجہ نکل کے آتا ہے اور بستر سے لے کے رائے گھر تک اور یہاں سے نکل کے دوسری پردیشن جا رہا ہے ابھی تک کے لگ بھگ ایک لاکھ دس ہیار کلو گرام گانجہ جب تکیا جیا ہے بڑی اکردی ہے لیکن اس معاملے میں اڑیشا سرکار سے ادھکاری اس طرح سے لگاتار باتچیت ہو بھی رہی ہے اسے وہاں جو اتپادن ہو رہا ہے اسے روکا جائے مت کن بات یہ ہے کیونکہ یہاں اتپادن ہو رہا ہے عوید روب سے کھٹی کر رہے ہیں جب تک کہ نہیں روکے گا تب تک کہ عوید گانجہ کا فروحن ہوتا رہے گا تو جروری یہ ہے کہ ہم گل بھی اس میں سی اے صاحب کو بھی اور ڈو جی صاحب کو بھی مینے میردی سکت کیا ہے تو اسے سرکار سے بات چیت کی جائے تک کہ اسے روکا جا سکے